بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابی بهن ذَلِكَ أَدْنَا أَيُوْرَفْنَا فَلَا يُعْزَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم بھائیو بزرگو دوستو جو آیتِ کریمہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم بیان فرمایا ہے جس کو حجاب کہا جاتا ہے آج کل حجاب کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں کرتے جا رہے ہیں اس وقت تو مجھے صرف یہ بات ارز کرنی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پردے کا کیا حکم ہے ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ایک دینی مسئلہ ہے شرعی مسئلہ ہے اور دینی اور شرعی مسئلہ قرآن اور حدیث اجماع امت اور قیاس کی دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ چار دلیلوں میں سے کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے اور دلیلیں چار ہیں اسلام کے اندر سب سے اول دلیل تو قرآن کریم ہے قرآن کریم کے اندر کوئی بات آ جائے یہ ہمارے لئے کافی ہوتی ہے اور دوسری دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہوئی حدیث پاک میں اور سنت میں تو وہ دوسری دلیل ہے اس کے بعد اور دو دلیلیں ہیں ان میں سے ایک کو کہتے ہیں اجماع اجماع کے معنی آتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان ان کے علماء کسی بات کے اوپر متفق ہو جائے اس کا نام ہے اجماع امت اجماع امت بھی ایک دلیل ہے جو ہمارے مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کے ثبوت کے لیے ایک دلیل اجماع بھی بنتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے علماء فقہا کسی ایک بات کو لے کر متفق ہو جائے ظاہر بات ہے کہ یہ سب متفق ہوں گے تو کسی نہ کسی اوپر والی دلیل سے ہی متفق ہوں گے اس لیے اجماع امت کو بھی ایک دلیل مانا جاتا ہے اور تیسی چیز ہے چوتھی چیز ہے قیاس لیکن قیاس کو اس وقت سمجھانا بہت مشکل ہے اسے کہ خالص علمی پیرائے میں بیان کیے جانے والے مسائل میں سے ہے ایک عام مجلس کے اندر قیاس کو کما حق ہو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے اس لیے میں مختصر بس اتنی بات ارز کرتا ہوں کہ قرآن میں جو بات آئی حدیث پاک کے اندر جو بات آئی یہ اجماع سے جو بات ثابت ہو گئی ایسی کسی بات کو لے کر ایک ایسے مسئلے پر غور کیا جاتا ہے جو مسئلہ نہ قرآن میں آیا ہو نہ حدیث میں آیا ہو نہ اجماع امت سے ثابت ہو کوئی نیا مسئلہ نئے مسئلے بھی دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں جب کوئی نیا مسئلہ سامنے آ جائے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو جس کا ذکر حدیث میں بھی نہ ہو اور اجماع امت بھی اس پر نہ ہو اب ایسا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا تو اب جو بڑے بڑے فقہا ہوتے ہیں بڑے بڑے جانکار لوگ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے علوم میں غرق رہتے ہیں اور جن کو اس کا ایکسپرٹ کہا جاتا ہے ایسے حضرات اس نئے مسئلے پر قرآن اور حدیث میں بیان کی ہوئے احکام کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کا حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں اس کا نام ہے قیاس یعنی کسی نئے مسئلے پر غور و فکر کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اس نئے مسئلے کا کیا حکم ہو سکتا ہے اس کا نام ہے اجتہاد اس کا نام ہے قیاس دین تو ایک ایسا ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے ایسا نہیں کہ جتنے مسائل قرآن اور حدیث میں بیان کر دیئے تو نئے مسائل کا کوئی حکم ہی نہ ہو نئے مسائل جب پیش آتے ہیں تو حضرات فقہہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہیں قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر کہیں حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کہیں اجمع امت کو سامنے رکھ کر پھر ان سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ اس نئے مسئلے کے لیے بیان کیا جاتا ہے اس کا نام ہے قیاس یہ بھی ایک دلیل ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کا کوئی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ان چار دلیلوں میں سے کوئی دلیل چاہیے اور سب سے اونچی دلیل تو قرآن ہے پھر اس کے بعد حدیث پاک اب دیکھ لینا ہے کہ حجام یعنی عورتوں کا اپنے آپ کو حجام میں رکھنا پردے کے اندر رکھنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے یہاں پر ہمیں قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے قیاس تو نئے مسائل کے لیے ہوتا ہے یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور پھر پوری دنیا کے علماء کا اجمع بھی ہے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایوہا نبی خطاب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا ایوہا نبی اے نبی علیہ السلام قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نسائی المعبنی آپ کہہ دیجئے حکم دے دیجئے کن کو حکم دیجئے اپنی بیویوں کو حکم دیجئے اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے اور عام مسلمانوں کی عورتوں کو بھی حکم دے دیجئے کیا اَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ یہ حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادرے ڈالا کرے برقے کا ذکر آگیا کہ نہیں آگیا یہی تو ہے برقہ کہ اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک ڈھانک کے جائیں اَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ جلابیب کہتے ہیں چادروں کو اپنے اوپر چادریں ڈال کے جایا کرے ادنا کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے اوڑ لینا ہمارے ہم بولتے ہیں اوڑ لینا یہی ترجمہ ہے ادنا کا اَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ اپنے اوپر چادریں اوڑ لیا کرے یہ اللہ نے صاف حکم دیا اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو اور عامت المسلمین عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال کے جایا کرے یہاں پر اعباس سمجھنے کی ہے کہ عورتوں کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت باہر نہ نکلے وہ اپنے گھروں میں رہے قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹکی رہو باہر نہ جاؤ باہر عورت کو جانا ہے تو کسی ضرورت سے جانا ہے بلا ضرورت جیسے کبھی مرد باہر نکل کے گھوم جاتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے تفریح کرتا ہے عورت کے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے عورت کو حکم یہ ہے قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں اصل حکم ان کو یہ ہے لیکن عورت کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے باہر جانے کی دوا کے لیے جانا ہے یا کسی اور غرص سے جانا ہے کسی سے ملنے کے لیے رشتداری میں اس کو جانا ہے بہرحال کبھی نہ کبھی اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حق دیا وہ باہر بھی جا سکتی ہے لیکن جب باہر جائے تو کیسے انداز پر اس کو جانا چاہیے اللہ نے اس کا ذکر رسائتِ کریمہ میں کیا ہے اپنے اوپر چادریں ڈال کے جایا کرے حضرتِ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو دیا گیا عورتوں کو کہ آپ نے اوپر چادریں ڈال کے جایا کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو ڈھانک کے جائیں اپنا سر بھی اور اپنا چہرہ بھی لیکن صرف ایک آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے تاکہ دیہے اسے پور اپنے آپ کو ڈھانک لیا ایک آنکھ ایسا کھلی رکھ لے تاکہ اس کو نظر آئے بعض علماء نے دونوں آنکھوں کو بھی کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے انہوں نے کہا دو آنکھیں کھلی رکھیں اوپر سے نیچے تک چادر ڈال کے جایا کریں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہے صحابہ میں ان کا بہت اونچا درجہ ہے اور حضرت صحابہ کے درمیان بھی وہ ترجمان قرآن کے نام سے جانے وہ پہچانے جایا کرتے تھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کو حالانکہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھی سال ہوا تو ان کی عمر صرف تیرہ مرز کی تھی یعنی ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ التعویل اے اللہ اس بچے کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دیجئے اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اور ترجمان قرآن کے نام سے مشہور ہو گئے صحابہ کے درمیان یعنی مفسر قرآن بڑے بڑے صحابہ ان سے تفسیر معلوم کرتے تھے اس کے بارے میں بتاؤ اس کے بارے میں بتاؤ اور سیدنا عبداللہ بن عباس جو بتاتے تھے وہ اس کو قبول کرتے تھے وہ عبداللہ بن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک چادر اوڑ کے جانا ہے اگر ضرورت سے باہر جانا ہے عورت کو تو اس طریقے پر جانا ہے کسی مرد کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں سر کھولنے کی اجازت نہیں اس طریقے پر اس کو جانا ضروری ہے صرف ایک آنک یا دو آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے تاکہ سامنے کا منظر اس کو نظر آسکے اور وہ دیکھ کر چل پھر سکے اور کام دھام کر سکے اس کے علاوہ اسے پورے طور پر پردے کے اندر ہونا ضروری ہے دیکھو بھائیو قرآن کریم کی آیت اور عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ اسی طریقے پر اس زمانے سے رواد چلا رہا ہے صحابے کرام کے درمیان صحابیات اگر باہر نکلتی تھی تو وہ اسی طریقے پر نکلا کرتی تھی اور پھر ہر دور کے اندر مسلمانوں کے اندر یہی رواد چلا رہا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ وہ اپنے چہرے کو بھی اور اپنے سر کو بھی اور اوپر سے نیچے تک چادروں سے اپنے آپ کو ملبوس کرتے ہوئے دھاکتے ہوئے باہر نکلا کرتی ہے یہ پردے کا رواد اللہ کے نبی کے دور سے صحابے کرام کے دور سے اور پھر ہر دور کے اندر ہر امت کے طبقے کے اندر یہی رواد چلا آتا رہا اور آج تک برابر چلا آ رہا ہے معلوم ہوا کہ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حکم دیا اپنی بیویوں کو حکم دیا اور اپنی بچیوں کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم نازل ہوا ہے کہ تم اس طریقے پر اپنے آپ کو پردے سے ڈھاپ کر جانا ہے بغیر پردے کے پردے سے ڈھاپے اپنے آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں اسے کہ اللہ کے نبی کو اس میں حکم ہی اس بات کا دیا گیا تھا اے نبی آپ کہہ دیجئے حکم دے دیجئے اپنی بیویوں کو حکم دے دیجئے اپنی بچیوں کو حکم دے دیجئے اور عام عورتوں کو بھی حکم دے دیجئے کہ وہ اس طریقے پر باہر جایا کرے تو اللہ کے نبی نے یہ حکم سب کو سنا دیا تھا اور قرآن میں آج تک موجود ہے قیامت تک انشاءاللہ موجود رہے گا اور اسی حکم کے اوپر پوری امت مسلمہ کو عمل کرتے جانا ہے لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہے جو پردے کا مخالف ہے اور اب سے بھی یہ بہت طبیل زبادہ سے اور لوگوں کے درمیان میں شکوک و شبھات پیدا کرتا رہتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں کہ پردے میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کیسے کرے پردے میں رہتے ہوئے کوئی دنیا کا کام کیسے کرے عورتیں پیچھے رہ جائیں گی عورتیں محروم رہ جائیں گی عورتوں کو ترقی نہ ہو سکے گی اس لیے ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر تعلیم حاصل کرنا ہو تو پردہ نکالنا ضروری دنیا میں ترقی کرنا ہو تو پردے کو نکالنا ضروری یہ خیال بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسی پردے کے ساتھ ہماری عورتوں نے دنیا کے اندر وہ کارنا میں انجام دیئے کہ آج بغیر پردے کے لوگ بھی وہ سب کچھ نہیں کر پا دے حضرتِ اعیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ پردے کے ساتھ رہتے ہوئے علم و فن کی ماہر تھی انہی کے شاگردِ رشید اور ان کے بھانجے حضرتِ اروہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ حضرتِ اعیشہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو بھی طب کے علمیں آگے نہیں دیکھا یہ صرف قرآن و حدیث کے علمیں نہیں بول رہے ہیں قرآن و حدیث کا علم تو ان کو بہت تھا حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابے کرام حضرتِ اعیشہ سے پوچھا کرتے تھے خود ان کے والدِ محترم حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور کہیں پر ان کی گاڑی اٹک جاتی تو وہ اپنی بیٹی سے پوچھتے حضرتِ اعیشہ صدیقہ سے اور حضرتِ اعیشہ صدیقہ کے بعد اس سلسلے میں علم ہوا کرتا تھا ایسے بھی حالات آئے کہ حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض مسائل کے اندر حضرتِ سہامہ کے اندر اختلاف ہوا کہ مسئلہ ایسا ہے یا مسئلہ ایسا ہے اختلاف جب پیدا ہوا تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورتی اجلاس بلایا بڑے بڑے سہامہ اس کے اندر جمع ہوئے حضرتِ عثمان جیسی شخصیت حضرتِ علی جیسی شخصیت اور بڑے بڑے سہامے کرام اور اس کے اندر میٹنگ کی گئی مشورہ کیا گیا کہ بھئی بعض حضرات یہ کہتے ہیں بعض حضرات ایک دوسری بات کہتے ہیں اب ان میں سے کونسی بات کو ہم کو لے کے چلنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری طرزِ عمل کیا تھا ہم اس کو کیسے معلوم کریں کچھ صحابہ یہ کہتے تھے کچھ صحابہ یہ کہتے تھے فیصلہ کن کوئی بات نہیں ہو رہی تھی روایت میں آتا ہے کہ حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دو آدمیوں کو حضرتِ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں بیجا کہ جاؤ ان سے معلوم کر کے آو جب یہ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے معلوم کیا کہ امیر المؤمنین یہ دریاف کر رہے ہیں کہ اس میں مسئلہ حقیقت میں ہے کیا اللہ کے نبی کا آخری عمل کیا تھا اللہ کے نبی کا آخری فیصلہ اس سلسلے میں کیا تھا آپ کو کچھ معلوم ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جب جب بھی ان کے پاس اس سلسلے میں رجوع کیا گیا اسے مسائل میں رجوع کیا گیا انہوں نے کہا الحمدللہ میرے پاس علم موجود ہے مسئلہ یہ فیصلہ ہو گیا تمام صحابہ نے اس کو قبول کر لیا اب دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ اور ازاد لیکن علم میں فہم میں درک میں تفقوں میں بصیرت میں کس قدر عالی مرتبہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ اور خود ان کے والد محترم جن کے بارے میں حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں سب سے بڑے عالم تو ابو بکر صدیق تھے وہ سب سے بڑے عالم بھی ضرورت پڑتی تھی تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے پوچھا کر دے یعنی ان کا مرتبہ ان سے بھی بڑا ہو گیا یعنی علمی اعتبار سے اندازہ کیجئے ایک عورت لیکن اس کے باوجود علم میں تفقوں میں اور قرآن و حدیث کے علم میں ایسی آگے ہوئے بڑی ہوئی تھی اور صرف ان علم تک نہیں میں یہی آپ کو سنا رہا تھا کہ حضرت عروہ ابن الزبیر ان کے بھانجے ہیں حضرت اسماع بنت عبی بکر کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کسی آدمی کو ڈاکٹر نہیں دیکھا یعنی فنی طب کے اندر مہارت اب یہ مہارت اندر بڑھ کر ایک عورت حاصل کر سکتی ہے تو پردے کے ساتھ رہتے ہوئے کالیج میں جا کے کیوں نہیں حاصل کر سکتی گھر میں بیٹھ کر حاصل کر سکتی ہے تو باہر نکل کر پردے کے ساتھ اگر وہ پڑے کالیج کے اندر پردے کے ساتھ جائے تو کیوں نہیں حاصل کر سکتی جو لوگیں کہتے ہیں کہ پردہ علم میں حائل ہے پردہ ترقی کے اندر حائل ہے پردہ کرنے والے ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو سواق سیکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کیا کوئی آج بھی ایسی ہستی دنیا میں موجود ہے جو عائشہ صدیقہ کا مقاملہ کر سکتی ہو قرآن کے علمے حدیث کے علمے دنیا کے علمے بہت بڑی شاعرہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اشعار موجود ہیں حافظہ اللہ نے بڑا زبردست و قویتہ کیا تھا ایک شاعر نے ان کے سامنے ایک بار ایک سو اشعار کا قصیدہ پڑا اس کے اندر سو شعر تھے قصیدہ پڑا حضرت عائشہ نے ایک بار سنا اور پھر اس کو لوٹا دیا اور اس طریقے پر لوٹایا کہ پہلے شعر کو پہلے ہی نمبر پر اور آخری شعر کو آخری ہی نمبر پر دوسرے کو دوسرے ہی نمبر پر دسوے کو دسوے ہی نمبر پر پیش کیا اور اتنا بھی نہیں ہوا کہ کم از کم ترتیب بدل گئی ترتیب تک نہیں بدلی اسی ترتیب کے ساتھ سو کے سو اشعار کو زڑا دیا بتائے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں رکھا ہے کہ عورتوں کو محروم کر دیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی باتوں کو ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو حکم بھیجا اس حکم کے مطابق اگر عمل کیا جائے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی دنیا میں ایسی مثالیں اور بھی موجود ہیں دنیا میں ایسے لوگ اور بھی پیدا ہوئے یہ تو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی بات آپ کے سامنے کی اس کے بعد کے دور میں ایک مثال آتی ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی امام تحاوی بہت بڑے عالم تھے مجتہید امام تھے اور ان کی جو ساہمزادی تھی وہ بھی علم کا پہاڑ تھی حضرت عمام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب مشہور ہے تحاوی شریف اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو اصلاً لکھنے والی ان کی بیٹی تھی جو آج تک دنیا کے اندر رائج ہے پڑھی جاتی ہے تمام مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے ایک اور عمام گزرے ہیں اس کی مثال دیتا ہوں امام کاسانی کا نام آپ نے سنا ہوگا امام کاسانی بہت بڑے فقی تھے ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے بدائیو سنائے فقہ احناف پر آٹھ اتنی بڑی بڑی جلدوں میں آپ اس کو سجا کے ایسا رکھے تو اتنی جگہ اتنی جگہ لے لے گی اتنی بڑی کتاب لکھی ہو لو لے ان کی جو بیوی تھی وہ ان کے استاد کی بیٹی تھی استاد نے کتاب لکھی تھی اور ان کی بیٹی نے بھی ایک کتاب لکھی تھی اور یہ امام کاسانی اپنے استاد کے باس پڑھتے تھے بڑے ذہین تھے بڑے فتین تھے اور بڑے متقی تھے بڑے زاہید تھے استاد نے ان کو دیکھ کر اپنی بیٹی کے لیے ان سے رشتے کے لیے کہا بات بن گئی انہوں نے بھی رضا مندی کا اظہار کیا اور اس کے بعد بیٹی کو پیوچھا کہ میں ان سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں میرے شاگرد سے بیٹی نے کہا ایک شرط پر میں راضی ہوں آپ بھی کہیں گے کیا شرط لگائی ہوگی بیٹی نے بیٹی نے کہا کہ ابباجی ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کی وہ شرعہ لکھ کے لائیں تو میں اسے شادی کر لوگی آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کی شرعہ لکھ کے لائیں تو میں شادی کر لوگی امام کاسانی نے وہ آنٹ جلدوں والی کتاب شرعہ میں لکھ دی جب استاد کے سامنے پیش کی تو استاد نے ان کی ہاتھ چوما اور کہا کہ تم نے ایسی شرعہ لکھی کہ شاید میں بھی نہ لکھتا اس کے بعد شادی ہو گئی اور ایک شرط لگائی انہوں نے انہوں نے کہا میں بھی مفتی آ ہوں وہ بھی مفتی ہیں لیکن ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جو بھی فتوہ لکھیں اس پر میرا دستخط ضروری ہوگا اس پر میرا دستخط ضروری ہوگا وہ بھی شرط منظور ہو گئی شادی ہو گئی امام کاسانی فتوہ لکھتے تھے اپنا دستخط لکھنے کے بعد کرنے کے بعد بیوی اس کو دیکھتی تھی بیوی کا دستخط ہونے کے بعد وہ باہر جاتا تھا اور لوگوں کے اندر اتنا اعتماد ان کی بیوی کے فتوے پر تھا کہ علامہ کاسانی کا صرف دستخط ہوتا اور فتوہ باہر چلا جاتا لوگ کہتے کہ اس کا کیا اعتبار ہے بیوی کا دستخط نہیں ہوا ہے اس کا کیا اعتبار ہے کہ بیوی کا دستخط نہیں ہوا ہے بیوی کا دستخط ہوگا تم موتمر مانا جائے گا آپ اندازہ لگاؤ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا کہ اس کے اندر عورتوں کی علمی لیاقت تو صلاحیت اس قدر اونچے مقام پر پہنچی ہوئی تھی اگر علم کے اندر پردہ مانے ہوتا تو اس زمانے میں یہ مثالیں آپ کے سامنے کبھی نہ آسکتی تھی بہرحال پردہ ایک ہم بہتی ضروری اللہ کا حکم ہے اور اس کے اندر عورتوں کے لیے بھلائی ہے عورتوں کے لیے آفیت ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی مرد جاتا ہے بغیر پردے کے عورت چلی جائے تو کیا ہوگا کیا فرق ہے دولوے دیکھو جو چیز جس قدر اہم ہوتی ہے قیمتی ہوتی ہے نازک ہوتی ہے اس کو بہت سمال سمال کے رکھا جاتا ہے بہت سمال سمال کے رکھا جاتا ہے اگر آپ کے پاس میں ہیرے اور موتی ہو سونا وہ چاندی ہو آپ باہر یوں ہی ڈال کے نہیں رکھ دیتے لیکن آپ کے پاس اگر اینٹ اور پتھر ہو تو آپ گھر کے باہر بھی ڈال کے رکھ دیتے ہیں گھر بنا رہے ہیں اینٹ اور پتھر کہاں رکھتے ہیں آپ نے آرڈر دیا کہ بھئی اینٹ آنی چاہیے ہزار اینٹوں کا آرڈر دے دیا پتھر لانا ہے پتھر کا آرڈر دے دیا بالو المگائی یہ بالو بھی گھر کے باہر پڑی رہتی ہے روڈ پر اینٹ اور پتھر بھی باہر پڑے رہتے ہیں رات گزرتی ہے دن گزرتے ہیں یوں ہی آپ چھوڑے رکھتے ہیں لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ایک ہیرہ آ جائے تو کیا آپ ان پتھروں کے ساتھ اس ہیرے کو بھی ڈال دیں گے آپ کہیں گے رہے ہیرے کو لے جاؤ کوٹری میں اور ٹریجری میں اور اس میں بھی ایک چھوٹی سی ڈبیا ہو بڑی مضبوط اور نازو اور بہترین دیکھنے کو بہت خوبصورت اس کے اندر اس کو سجاؤ اور لے جا کے محفوظ طریقے پر رکھو وہاں اندر رکھتے ہیں اب کوئی آدمی آپ سے پوچھنے لگے ارے اتنے سارے پتھر تو باہر پڑے ہیں یہ چھوٹا سا پتھر بھی باہر ڈال دیتے ہیں تو کیا ہے رجتہ آپ کا کیا جواب ہوگا آپ کہیں گے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے ارے پتھر کو بھی آپ ایک سمجھ رہے اور اس کو بھی ویسے ہی سمجھ رہے وہ بھی پتھر ٹھیک ہے یہ بھی پتھر ہی ہے لیکن یہ ہیرے والا پتھر بہت قیمتی پتھر ہے بڑا نازک ہے اس کو بہت سمال سمال کے رکھنا ہے اس یہ آپ اندر سے اندر اندر سے اندر اس کو رکھتے ہیں لیکن پتھروں کو باہر ڈال دیتے ہیں اللہ نے کہا یہ ہماری بیٹیاں یہ ہماری بھویں یہ ہماری عورتیں یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے بہت قیمتی پتھر ہیں یہ ہیروں کی طرح ہیں ان کو اندر سجا کے رکھو بلا ضرورت باہر لے کے نہ جاؤ اور یہ مرد بیٹھے ہیں یہ پتھر پتھر باہر پڑے رہے کوئی حرج کی بات نہیں بتاؤ بھائی کہ اس میں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کچھ بلند مقام ملا کہ نہیں ملا ان کو ہیروں کا مقام ملا اور ہم کو زیروں کا مقام ملا ہم زیروں وہ ہیروں تو ان کا تو مقام بہت اونچا ہوا تو اس میں ان کی توہین کیا ہے اس کے اندر ان کی تحقیر کیا ہے اس کے اندر ان کے مرتبے کو گھٹانے کی کیا بات ہے مرتبہ بڑھایا گیا ہے گھٹایا نہیں گیا ہے بلند کیا گیا ہے حقیر نے کیا گیا ہے اونچا کیا گیا ہے یہ اونچے مقام کی ہے ان کو سمال سمال کے رکھو ادھر ادھر ڈال کے نہ چھوڑ دو رہا مر دو بیچارہ کہیں بھی جائے آئے کوئی خاص بات نہیں ہے یہ ہے جو اسلام نکتے نظر پیش کرتا ہے بہت سارے لوگ عورتوں کو باہر نکال نکال کر کہاں لے جا رہے ہیں ان کو معمولی معمولی کاموں میں لگا رکھا فلائٹوں میں جانا آنا ہوتا ہے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے عورتیں مہاں پر خدمت کرتی ہے مردوں کی کوئی چائے لاکے دے رہی ہے کوئی بسکیٹ لاکے دے رہی ہے پانی لاکے دے رہی ہے اگر یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے مرد کی خدمت کرے اپنے گھر کے لوگوں کی خدمت کرے وہاں پر پکوان کرے اور وہاں پر لاکر چیزیں لائے اور دے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا مقام گھٹا دیا گیا ان کو گھروں میں محبوس کر دیا گیا ان کو گھر کی منا کے رکھ دیا گیا ان کو گھر کی ماما کی طرح خادمی کے لیے رکھ دیا گیا حالانکہ اسلام نہیں کہتا کہ گھر کی ماما بن کے رہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ گھر کی ملکہ بن کے رہے وہ خدمت گزاروں کرک کر خدمت لے سکتی ہے لیکن میں بول یہ رہا ہوں کہ اگر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر خدمت کرتی ہے شوہر کی تانہ کرستے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا اس کو گھر کے اندر محبوس کر دیا اس کو خدمت میں لگا دیا لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں اور عورتوں کو باہر نکالتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے عورتوں کو کیا مقام دیا وہاں پر غیر مردوں کی خدمت میں ان کو لگا دیا ہے وہ وہاں صفائی کرتی ہے وہاں پر لوگوں کو کھانا سرف کرتی ہے اور یہ کونسا بڑا کام آپ نے دے دیا ہے وہاں گھر سے نکال کر باہر کا کام آپ نے دے دیا پہلے وہ گھر کا کام کرتی تھی اس کو نکال کر باہر کے خدمت میں لگا دیا وہاں بھی وہ صفائی کا کام کرتی ہے وہاں بھی یہ لے کے پھرتی ہے ٹرے لے کے پھرتی ہے لوگوں کو دیتی رہتی ہے یہی تو کام اس کو دیا گیا کیا اس کا کوئی مقام بڑا دیا اسلام کہتا ہے یہ گھر کی رانی بن کے رہے یہ گھر کے اندر ملکہ بن کے رہے اور وہاں پر اپنے خدمت گزاروں خدمت لیتی رہے اگر وہ کہہ دے کہ مجھے کھانا نہیں پکانا ہے مرد کو حکم دیا گیا کہ تو لاکی کھانا اس کو سرب کرے یہ مقام عورت کو اسلام نے عطا کیا ہے بہرحال پردہ نہ اس کی عزت پر کوئی دھبا نہ اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ اس کے علم کے اندر کوئی مانے بلکہ وہ سارے کام شریعت کی روشنی میں کر سکتی ہے یہ ہے وہ اسلامی نقط نظر جس کو قرآن نے حدیث نے اجوائے امت نے اور قیاس نے پیش کیا ہے اللہ ہم سب کو اچھی فہم اور بصیرت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی